لہٰذا ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک ایسا قانون بنایا جائے کہ جو قانون ہمارے ملک سے باہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین اور احانت اور آپ کی گستاخی کے تمام دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دے لہٰذا یہاں پہ کمزوری یا ڈھیلاپن یا مداہنت دکھانے سے وہ مقصود حاصل نہیں ہوگا یہاں پہ ایک رویہ درکار ہے اور چٹانوں جیسا رویہ درکار ہے اور اس قانون کو بناتے ہوئے ریاست اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے علامہ اقبال نے فرمایا لڑا دے ممولے کو شہباز سے آپ فرماتے ہیں کہ اگر عزت نفس اور خودی جواں ہو یعنی کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس کے بارے میں غیرت کے جذبات سینے کے اندر موجزان ہو پھر ممولہ بھی شہباز سے ٹکرا جاتا ہے اور ایک اور مقام پہ آپ فرماتے ہیں علامہ محمد اقبال گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے کنج شک فرومایا کو شاہین سے لڑا دو آپ فرماتے ہیں یقین کی قوت اور طاقت ہونی چاہیے اللہ کی ذات کے اوپر یقین ہونا چاہیے کہ ہم حضور کی عزت اور ناموس کے لیے قانون بنائیں گے تو کوئی ہمارے ملک کا بال بکا بھی نہیں کر سکتا یہ یقین پیدا ہو جائے تو کنج شک فرومایا وہ شاہین سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے یعنی کہ ننی سی فاختہ شاہین سے بھی ٹکر لے لیتی ہے فارسی کے شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ کے ہم جو لباس پہنتے ہیں ایمان کا مذہب کا اسلام کا جو لباس پہنتے ہیں یہ لباس خون مانگتا ہے یہ مردانگی کا تقاضہ کرتا ہے یہ جرت چاہتا ہے یہ جو مردی چاہتا ہے یہ دلیری چاہتا ہے اور پھر آپ فرماتے ہیں بر بالائے نامردان درازس اور یہ جو لا الہ الا اللہ والا لباس ہے یہ نامردوں یعنی کہ خسروں کے جسم کی اوپر پورا نہیں اترتا موسیقی